کہ سب تو پہلے آپاں سار کرم جی سنگی نور صاحب انہوں نے لیکچر سن دیاں اس تو بعد اگلے قویدر باہر جڑا ہے انہوں نے شروع کرنا ہے کمیان تو اڈیسا ہم نے پیش کرنا ہے تو ہن میں بڑے ہی صدقار دے نال اتی صدقار یوگ انجنیئر کرم جی سنگی نور صاحب جو انتر راشتری پر صدی پرابط کبھی نے تے جنہ کو بہت بڑے گننے اروز تے پنگل تے جنہ دی بہت بڑی پکڑ ہے وہ جڑے نے سری دشمیش انٹر نیشنل پنجابی قوید سب آدھے پردانوی نے تے نالی شرومنی پنثہ قوید سب آدھے سکتروی نے بہت بڑیاں سواوا نے باہرے نے ترہ مصرہ دے دے کے جو کمیان تو کا وطامہ لکھوا رہے نے تو اے جو ہر تھا تے دیش و دیش دے وچ انجنیئر کرم جی سنگی نور مان سن مان ملے نے انگلینڈ وکھے بھی سنگتہ نو نحال کر کے آئے نے تو میں بہتا سمانہ لیندہ ہویا بینٹی کرنیا انجنیئر کرم جی سنگ جی نور صاحب نو کیوں وی پچی منڈ دے لئی اپنا جو آجدہ بشاہ ہے تو اندے وچی سنو نبا اندی کرپالتاکن سنیمر بینٹی انجنیئر کرم جی سنگ نور صاحب بولے سونے حال ساتھ بری آتھا وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے دوست عدیب ہوتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے دوست عدیب ہوتے ہیں پاس جن کے ہے عدب کی دولت وہ کدھر سے غریب ہوتے ہیں تو عدیبہ دی اس میخفر ویچ عدیبہ دی اس ورکشاپ ویچ حاضر سارے ہی کبھی سہوان پتے پتوانتے سجن پتے بلائیے سارے پتے سجن کرو جی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی پتے پتے ڈاکٹر ہری سنگھ جی جا چک جدوں اسی آج تو پندرہ سال پہلا ایک سپنا لیا سی اگوں ایک کبھی پرمپرا چل دی رہے نوے نوے کبھیاں نو سٹیج تے لیاندہ جائے اوسوے لے اسی ایک آو ورک شاپاندہ سلسلہ شروع کیتا آج ایک پندرہیں کاب ورک شاپ لگ رہی ہے جس نوے کہ ڈاکٹر ہری سنگھ جا چک جی نے بڑی شدت دے نال اڈاپٹ کیتا اپنے بیٹے پرم دیف سنگھ دیف دی یاد وچ جو یادگاری سوسائیٹی والوں کی تیجاندے سلانہ سماغمہ دے نالی اس نوے جوڑ کے اس نوے ایک ریگولر فیچر بنایا تو اوبر دے کبھی جننے بھی انہا ورک شاپاندہ بچوں قوتہ سکھنڈی جاچ لے کے اگے واد رہنے انہا سارے آنوں میں بدای دننا کیونکہ کافی لوگ نمے نمے بھی انہا ورک شاپوں بچ جڑ رہے ہیں بڑی اچھی گال ہے تو انہوں ایک منچ ملیا ہے ایک پلیٹ فارم ملیا ہے تو سی یہ سوچوں کچھ پرابتی کرو یہ میری کاملہ ہے تو آؤ آج آپ شاندہ بند قوتہ بارے کچھ باتاں سانجیاں کریں گے شاند شاستر جو ہے پراتن سامنے تو شاند بد قوتہ نو ہی قوتہ منیا جاندہ رہا ہے سارے پراتن گرانت اتے قصہ کاؤ شاند بد قوتہ بچھان اتھوں تک کے گروہ گرانت سامنے جیدی بھی ساری بانی جیدی ہے تو سی سارے جاندے ہو او بھی ساری چھندہ بندی قوتہ دے بچھا ہے سٹیجی شائری بچ کھلی قوتہ نو قوتہ نو قوتہ نو منیا جاندہ میں تے اپگوانت مان ٹائپ جیڑی قوتہ ہے اسی جاندے ہو جیڑی سمسد دے بچھو بول دے نے او اس قوتہ نو بھی میں قوتہ نہیں ماندہ نا کھلی پہ نا باند نا کوئی چھاند پہ نا کوئی پرباند جس وچ دوکبندی کر کے وارتک دی لمبی ساری لائن لا کے انت وچ کافیا ملا دیتا جاندہ ہے ہتے مودی جی کب بتاؤگے تب بتاؤگے جب سارے بھارتواسی مر جائیں گے کبھی مانکی بات پروگرام میں ہی بتا دو یہ اچھے دن کب آئیں گے آپ پیٹرول اور ڈیزل کے دام اور کتنے دن تک بڑھاتے جائیں گے اب تو سور پہ لٹر سے بھی پار ہو گیا ہے اب ہی بتا دو یہ اچھے دن کب آئیں گے آج کل کئی لوگ اس طرح دی کبتہ لکھن لگ پہ ہم خاص کر کے بی بیاں نال سونی جی فوٹو لا کے فیس بک تے پارندیا نے تے پھر دیکھو کمنٹان دی چڑھی کے میں لگ دیئے کبتہ ایک بڑی سوکھا ہمتے خوبصورت کلا ہے اس دی قدر کرنی سکھو اس لئے خوبصورت کبتہ لکھنڈا والا سکھو چھندہ بند کبتہ جس دے وچ ماترہ اکھر گان وشرام تے تکانت انہا پانچ چیزاندہ تیاں رکھیا جاوے اوہ ہندی ہے چھندہ بند کبتہ چھاند اتری پارتو تے پاکستان وچ برتی جاندی شائری دے قسم ہے جنا کعب تکاندے اکھر ماترہ اتے گنا دی گنتی امسار خاص طول بچ رکھے جان اوہ چھاند ہندہ ہے یہ اگوں کئی قسم دے ہندے ہند جنا دیا آپ کو اپنیاں سیماما ہندیاں ہندے ہندے موکھ تاور تے دو قسمان دے چھاند ہندے نے ماترک چھاند پے ورنک چھاند ماترک چھاندیاں کچھ ورنگیاں تو اٹھے سن مکھ رکھندہ جتن کریں گا یہ شارٹ گل نہ کر کے آپاں جیڑا اصلی اپنا اجدہ وشا بینت چھاند ہے اوہ دیتے آپاں کے اندرت ہو مانگے پر اے بیسکس جڑیاں نے ضروری نے اس کر کے میں اے سانجیاں کر رہے ہیں ماترک چھاند جیڑی نے انہوں نے یہاں دارنا تو اٹھے سانجیاں کر رہاں گا تُسی بڑے تیانل سوننا ہے آس ہے بھی تو اٹھے کول کا پی پہن ضرور ہونگے تُسی اے وشیش نکتے جڑے اپنا سانجے کرنے نے انہوں نے نوٹ کر دے جانا ہے یہ تو اڑا کوئی کوسٹن بھی ہو بھی اوہ باد بچ آپاں کوسٹن دے وچ سانجا کر رہاں گے تُسی ضرور کوسٹن اپنے نوٹ کری جائے ہو تُسی کوئی کوسٹن پوٹ کرنا ہوئے یہ باد بچوں دے آنسر دیتے جانگے آؤ اپ آگے چلیے سب تو پہلا ہے دویرہ چھاند یہ بھی ایک ماترک چھاند ہے اس دے دو چرن ہندے نے ہر چرن بچ چووی ماترہ ہندیاں ہیں بس رام تیرہ آتے گیارہ ماترہ ہندہ ہندہ ہے انت تے گروہ لگو ہندے ہیں ان چار لائن ہے بڑے کوسٹن کھڑے ہوئے جنہاں نے پہلے یہاں ورکشاپ پا لائیاں ہیں انہاں نوں ضرور پتا ہوئے گا لیکن جیڑے نوے آئے ہیں انہاں لی بڑے کوسٹن آگئے ہیں کہ چرن کی ہندہ ہے بس رام کس طرح ہندہ ہے کتھے لگ رہا ہے کہ میں لگ رہا ہے لگو کی ہندہ ہے گروہ کی ہندہ ہے پر اے ہن جی اپا انہاں تے ڈسکس کرنے کے سما بڑا لگے گا شورٹ وچ گل کر دیاں جی اپا جیڑی ہیں تکاں یا پنگتیاں نے انہاں چرن کی دنیا تے ماترہ ہواں جیڑی ہیں وہ آتریک چھاند دے وچ ہندیاں نے جی دے چاپا ماترہ گیند دیاں تے جیڑا ورنیک چھاند ہندہ ہے اوہ دے چاپا ورن گیند دیاں اکھر گیند دیاں ماترہ نہیں گیند دے تو یہ ماتریک چھاند دے چوبی ماترہ ہندیاں نے تے جیڑا ہاف اردھ وسرام جیڑا ہے جیتھے پاوز لاؤنے ہاں پا سینٹر دے چھ وہ پہلا جیڑا وسرام ہے تیرا ماترہ تے آئے گا تے دوسرا گیارا ماترہ تے آئے گا تے آمت تے ہو دے گروہ لگو ہوندے نے گروہ اکھر ہوندہ جیدی جیدے تے سمپورن ماترہ لگی ہووے لگو اکھر ہوندہ جیڑا موکہ ہووے چلو تو اس تا ہونے ایک نمونہ دیکھو پورا پرب اردیا پورا جنک کا ناؤں نانک پورا پایا پورے کے گنگاؤ اے دھوئرہ چاند ہے اے دے ویچ اگر تسی ماترہ گنوں گے تو انہوں بلکل پوریاں پوریاں ماترہ جمیں تیرہ تے پہلا بس رام گیارہ ماترہ تے انتلا بس رام اسے طرح ہی اے نا اس پورے دھوئرے ویچ دھوئرہ گے اے سلوک گروہ ارجن دیو جی دی رچت بانی سکمنی صاحب ویچوں ہیں گربانی ویچ دو رے اے سوڑھے اے تے آنا سنے ہو دو رے اے سوڑھے سلوکان دے روپیج درج ملتے ہیں اس طرح ماترہ گین کے ویخو تے پتہ لگے گا کہ گروہ سہبان بھی کاؤک سوچ کنی سے سنو اگر آپاں الٹا کر دیئے تے دھوئرہ بن جند ہے ماترہ بھی جیڑیاں نے اُلٹھو ہو جاندی ہیں اے گیارہ اور تیرہ دے بسران ہے دیکھو قدر نہ پہندی یار درٹ ٹھیاں دے گناہ دی اے سوٹھا ہو گیا دیکھو قدر نہ پہندی یار اگے کر دیئے اے دورہ بن جائے گا دیکھو قدر نہ پہندی یار درٹ ٹھیاں دے گناہ دی پاسے نہ مہکار گل پہ فلہار دی یہ سوٹھا بن گیا سو اے اس طرح ہے گرنانک صاحب دی بانی دیکھو سالہ ہی سالہ اے تی سوٹھ نہ پہیا ندیاں اتے واہ پویں سمودھ نہ جانی ہیں یہ سوٹھا ہے اور دیکھو گرنانک صاحب نرچاہت کچھ اور اور ہے کی اور ہے پہی جتوٹ رہے اٹھگا اور نانک فانسی گل پڑ یہ بھی سوٹھا ہے یہ جس طرح سوٹھا چھاندہ نا یہ بھی سرکھنڈی چھاند بانگوں کہ اس طرح بھی کافیہ سینٹر وچھ ملدہ ہے اینڈ تے اے کافیہ نہیں ملدہ تو دیکھو ایک اور بنگی کہ من جانت سب بات جانت ہی یوگن کرے قبیر صاحب من جانت سب بات جانت ہی یوگن کرے کہے کی کسلات ہاتھ دیپ کونے پر ہے سینٹر وچھ کافیہ ملدہ ہے تو اگے ہے سرکھنڈی چھاند یہ بھی ماترک چھاند ہے کول ایک ہی ماترہ ہوندیاں نے پہلا بسرام بارہ ماترہ تے دوسرا بسرام نو ماترہ تے ہوندہ ہے انت وچے دے گروہ ہوندہ ہے تو دیکھو ذرا ایڈی ونگی چنڈی دیوار گروہ گومن سنگھ مہاراج نے لکھی ہے او دے بچوں تو انہوں میں ونگی یہ دی ایک نمونہ دکھا رہے ہیں وجے ٹول نگارے دلا مقابلہ سینٹر جو کافیہ آئے گا سرکھنڈی چھاند ہے وجے ٹول نگارے دلا مقابلہ تیر فریر اہبارے آمو سامنے اگان تبیر سنگارے لگ دی کیبری دگے جہانمو نارے مارے بیج دے یہ ہے سرکھنڈی چھاند اگے چلیے دوائیا جا دوائیا یہ بھی ایک ماترک چھاند ہے چار چرنہ والا چھاند ہے جس دے ہر چرن وچ اٹھائی ماترہ ہوندیاں نے پہلا بسرام سولان تے دوجہ بسرام بارہ ماترہ تے ہوندہ ہے آنت تے ادھے گرو ہوندہ ہے دیکھیں ذرا نمونہ نازک پیر ملوک سسی دے مہندی نال شنگارے نازک پیر ملوک سسی دے مہندی نال شنگارے بالو ریت تپے پیچ تھال دے جیوں چون پنن پٹھے آرے سورج پاج وڑیا وچ بدلی دردہ لشک نہ مارے حاشم ویک یقین سسیدہ صدق و مول نہ ہائے حاشم شاہ تو اے ہے دوئیہ چھاند اگے آگیا کورڑا چھاند ہے ایک ورنک چھاند ہے اس چھاند دے چار چرن ہوندے نے ہر چرن ویچ تیرہ اکھر ہوندے نے پہلا وسترام چھے تے دو جا ساتھ تے ہوندہ ہے آنت ویچ لگو گرو ہوندہ ہے نمونہ دیکھیں یہ توڑی تاند سامب ہاری ویچ وات کے لمبڑا تے شاہاں دا حساب کٹ کے کچھے مار ونجلی اناند چھا گیا مار دا دمامے جات میلے آگیا کچھے مار ونجلی مhammer ونجلی کچھے مارد چھے مار ونجلی اناند بگوہ موسیقی 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 پنجابی دا ثابتوں وعد مقبول چند ہے حافظ برکردار نے سسی پنو اتے یوسف زلیک خان کس سے بینت چند ویج لکھے احمد گجر مقبل وارشاہ حاشم شاہ احمد یار نے قصہ ہیر رنجا بینت چند ویج لکھیا احمد یار نے قصہ سسی پنو بینت چند ویج لکھیا قادر یار دا قصہ پورن پغت اتے فضل شاہ دا قصہ سنی مہی وال ایوی بینت چند ویج لکھا انا تو علاوہ گیانی کرتار سنگھ کلاس والیا اس نے دسمیش پرکاش تے بابا بندہ بہر آد مہا کعاو لکھے نے او بینت چند ویج لکھے نے گھوروی نیکہ پنجابی قویانے منہ موہی کعاو ساہت منہ موہی کعاو ساہت اس چند ویج رچے ہیں بینت چند ویج اے چند پنجابی صبح اے کیوں رچے ہیں بینت چند دی دس صبح دیکھے ہو کہ اے چند پنجابی صبح پنجابی دیا اچارن تونیا اتے جیب سمیت ساڈ ساگتو ود انکول ہے پھر سنے ہو اے چند پنجابی صبح پنجابی دیا اچارن تونیا اتے جیب سمیت ساڑھے دوسرے اچار تنتوان دے سابتوں ود انکول ہے دوسرا مد کال دے استاد شاعر خاص کر کے مسلم شاعر اپنا پنجابی کلام فارسی لپی وچ لکھ دے سن لیڈی اردو والی فارسی لپی سن او دے وچ لکھ دے سن فارسی لپی گرمکی لپی دیاں ماترہ دے وچ بھی فرق ہے ایہ گرموالے سینے لوکاں نے اس گلدہ خاص پھیال رکھیا کہ لپیانتر کرنسہ میں اچارنوی ٹھیک رکھیا جاوے اتے گرمکی لگا ماترہ وی اس طرح وطنیاں جان کہ اینا مہان رچنا کاراندیاں وی پلس وی ماترہ والیاں توکاں ویچ انہی جا اکی دے فرق تو ود فرقنا اے جڑا جدو لپیانتر بھی کیتا گیا خارس لپی تو گرمکی لپی جنا جنا اے ودوانہ نے کیتا انہاں نے ماترہ جڑی ہیں وی پلس وی رین جا انہی اکی ہو جان ایس تو ود فرق نہ آوی اے بھی خیال رکھیا گیا ہے تو لگ دا ہے کہ پنجابی ویچ انہی اکی دا فرق والا جڑا محاورہ ہے اے وی شاید اتھو ہی بڑنے ہیں انہاں پا کہا دا نیا بھئی انہی اکی دا فرق ہے مطلب ممولی جا فرق ہے سو اے بیانت شاند دے ویچ ماترہ ویچ انہی اکی دا فرق جڑا ہے ہو سکتا ہے اے محاورہ او دو ہی بڑنیا ہوگی وارس شاہ ولوں ہیر دی صفت ویچ لکھے بندہ دیاں کچھ ستران دا اناند مانو آتے بیانت شاند ویچ لے انہی اکی دے فرق نو بکھو کو کہندہ ہو تھوڑی سیب ولائیتی سار ویچوں اے دیکھوئے دیاں جدو تسی ماترہ گنوں گے اے پہلے آت دیاں اکی اے دوسرے دیاں بھی بڑنگی ہوٹھ سرک یا کوت جوں لاز چمکن تھوڑی سیب ولائیتی سار ویچوں داند چمبے دی لڑی کے ہنس موتی دانے نکلے حسن انار ویچوں شاہ پری دی پین پنج فول رانی گجی رہے نا ہیر ہزار ویچوں گجی رہے نا ہیر ہزار ویچوں عشق بولدہ نڈی دے تھاؤں تھائیں راگ نکلے زیل دی تار ویچوں اس طرح اے دے چرن وارث شاہ نے لگ پک بھی اکی لکھیاں نے اے سترہ لیڑیاں ساریاں دیا ساریاں اکو کافیہ لے کے اس نے اگے توریہ نے اور بڑا ایک خوبصورت ہے جدو تسی سارا پڑ دے ہو بڑا ناند ہوندہ ہے بہت سارے لوگاں نے وارث شاہ دے ہیر نو گایا ہے اور اے نے سوز ویچ گایا ہے کہ رنگ بندندے نے پر اے اس طرح دے بیعت جیڑے لکھنے نے میں ویسے کچھ توڑی نال ہوروی گا سانچیاں کرنگا کہ بیعت کس طرح لکھنا ہے پر بیعت لکھنا اے نا سوکھا بھی نہیں تے جے سمجھ لو تے انا اوکھا بھی نہیں سوکھا نہیں ہے نور جی بیعت لکھنا اوندہ بیعت استاد نہ دیکھا کھا کھا کے تو استادی شگردی بھی کرنی پہن دی ہے جو میں تُس ہی کار رہے ہو تو بیعت چھاند ویچ جس طرح جاچک صاحب دسرے سانسی بڑے تے مسرے دے دے کے بھی اپنے شگردہ نوں ہتے ہور کبھی سجنا نوں اے سپاس سے لکھن دی چیٹک لائی ہے بیعت شاند لکھن دی او دے انہوں نے سمجھ بھی آئی ہے ہور خوص ہوتی کہ دا بیعت ویچ بنونی ہے اس گلدی تو بیعت ویچ جیڑا ترہ مسرہ لکھنا ہے اے بھی جیڑے عام کفتہ لکھن والے جاں کھلی کفتہ لکھن والے کئی واری میدان چکو دے پہن دے نے پر جاتا کے دی تقنیق دی سمجھ نہ ہو وے او دوں تک یہ ترہ مسرہ تے بیعت لکھنا اوکھا ہے اے دے کچھ میں تھوڑی ہیں جیڑے ایک دو چھوٹ چھوٹی ہیں گلنا تو اڈینل سانجی ہیں کر راگے توڑ دا کہ بیعت شاند ویچ ترہ مسرہ جیسنو اسی سمجھ سیاں بھی کئی نہیں آ جیسنو لکھن دے کون بیٹے ویچیش نکتے ہندے نے کوئی تقنیق ہندی ہے ترہ مسرہ ویچ پوری کفتہ دا بیشا ہندہ ہے پورا سبجیکٹ جیڑ ہے اوہ ترہ مسرہ دے ویچ ہندہ ہے جہاں ایوں کہلو بھی ساری تو اڈین کفتہ جدو اسی ترہ مسرہ دنے آتے اوہ دے دوالے کو منی چاہی دیئے ترہ مسرہ والی کفتہ دے ایک باند جیڑا سب تو پہلا باند ہے اوہ دے ویچ چھے چھرن پاو چھے دیا چھے تکاں اک کو ہی کافی دن آل اوہ اگے چاہ دیا نے کیونکہ ترہ مسرہ دے ویچ ایک کافیہ دیتا ہندہ ہے کافیہ تے ردیف اے دو چیزہ نے ردیف جیڑا ستر دے انتتے ہندہ ہے جیڑا کے بار بار سیم رہنا ہے ہر ستر دے ویچ اینڈتے آئے گا اور سیم آئے گا کافیہ جیڑا ہے اوہ ملدہ جلدہ ہوئے گا ہر واری بدل کے آئے گا سو پہلیاں پانچ سترہ جیڑیاں تُسی پہلے بانددیاں لکھو گے بیاندے ویچ اوہ تُسی اوہ کافیہ دنال ملدے جلدے جلدے کافیہ لے کے لکھو گے تے جیڑی چھیمی ستر ہوئے گی جیڑی دیتی ہوئی ہے تو ان اس مسیہ اوہ تے ویچ اوہ سیم جیڑی پنگتیوں سے طرح فٹ ہو جائے گی لیکن اوہ دے ویچ جو تُسی کافیہ دیف اوہ لے کے اگے پرنا ہے پھر اوہ سپاہ جیڑے اگلے تُسی بند لکھو گے اوہ دے کافیہ تُسی آپ چھوڑنے نے پانج لائنہ جڑیہ ہے چار لائنہ دے کافیہ تُسی آپ لینے نے پنجوی لائن دا کافیہ چھیمی والا ہوئے گا کیونکہ چھیمی لائن بار بار ہر بند دے ویچ اوہ ہی سیم آئے گی تو جے کبھی سجد جیڑے آج سارے اس پروگرام پر جڑے ہیں جیڑے لکھ دے ہیں یا لکھنا چاہوں دے ہیں اونہ واسطے میں ایک طرح مصرہ بھی دے دینا ایک طرح مصرہ ہے کیونکہ آپ پانچھے نوے پادشاہ صاحب سیروٹ ایک بھادر صاحب نو سمرک پر اے سارا پروگرام کر رہے ہیں آو نالے دی نال نوے پادشاہ دے دیے پرکاش تاب دیوی سارا سال منائی جانی ہے تے میں نوے پادشاہ دے سوند بے چی ایک طرح مصرہ دے دینا اے آخری ادی لائن ہے اے اس تو پہلی پنگتی جڑی ادہ مصرہ ہوئی تسی آپ بنونا ہے تے باقی جڑیاں جس طرح کافتہ دیئے میں دسیاں نے پہلہ بند پورا ہوئی تسی آپ کرنا ہے اے میں آخری ادہ مصرہ تو انہوں دے رہے ہیں ساکھا چاندنی چونک نہیں پول سکتا اے اس تو پہلی تسی پنگتی آپ لاؤنی ہے ساکھا چاندنی چونک نہیں پول سکتا اے اس تو اے دیتے تسی کا اوتاری ساری کرنی ہے جڑے کر سکتے ہون تسی کر لیو پھر آپاں جدوں بھی اے دے بارے اگلا جڑا کعاو ورک شاہب تو بعد اپاں ایک قوی دربار اے دیتے رکھانگے جڑے قوی سجن اے دیتے ترہ مصرہ دے لے ہونگے اپاں اوسکا بھی دربار بھی چونکہ نو شامل کرنگے او آخر بھی ایک دو گلنا تو اڈینل ضروری ہورسانی کر کے آپاں سماپتی کر دیا اے دیت ہے جی قوتہ دی پیشکاری جہاں بینت چاندی آپاں گل کر رہے ہیں بینت چاند دے ویچ قوتہ جو آپاں لکھ لینے ہیں او دی پیشکاری جڑی ہے او کے میں کرنی ہے سٹیج دے قوتہ لکھنتوں بعد سب تو محتو پورن پک ہے پیشکاری جیدے ایک قوتہ ہے شائری ہے او لکھ سکتا ہے بہت ودیہ پولش کر سکتا ہے صدائی کر کے بہت خوبصورت قوتہ بنا سکتا ہے لیکن جے پیشکاری نہ ہوئے سٹیج تے بولنا سکتا ہوئے پروپرلی او دا مزہ بھی ادھا رہ جاندہ ہے تے جے پیشکاری بھی ودیہ ہوئے تے رائٹنگ بھی ودیہ ہوئے تے پیر جی میں پنجابی بھی جاپا کہنے ہیں سونے تے سوہگا ہو جاندہ ہے اے داتوی پرماتمہ جی میں قوتہ کلا ہے کلا دی دات پرماتمہ کسے کسے نو دندہ ہے اسے طرح پیشکاری دی داتوی پرماتمہ کسے کسے نو دندہ ہے تے دو میں داتا جی نو دندہ ہے او تے بہت ہی زیادہ وڈپاگی ہندے نے ارض کر رہا ہاں قوتہ نو سروتیاں دے سن مخ پیش کرن دے لئی ہیٹھ رکھے کچھ نکتیاں دا تیان رکھنا چاہی دا ہے نمبر ایک مخ مہمان اتے حاضر شخصیتا نو سنکھے پا تے سندر لفظاں ویچ سمبودن کر کے نمس کا ست سریع کال جا فتح بلونی جیادہ لمبی تمہید نہیں بننی تے بینا تمہید بننے کبتہ شروع کر دینی ویچ ویچ کتے کتے قوییاں تے حاضر کسے خاص شخصیت جا پتونتی شخص یہ دا اپنے والد پہ آنکھ چن لئی اس نو سمبودن کر کے شیئر کرنا کتے کتے بار بار نہیں پھیر ہے جی کہ ویچ ویچ کتے کتے ہاں ہر ایک لائن نو ریپیٹ نہیں کرنا میں بہت سارے کبھییاں نو بھی دیکھے آئے کہ ہر ادھی ادھی لائن نو بھی ریپیٹ کری جانگے جہاں ہر پوری پوری لائن نو ریپیٹ کری جانگے او دے نال کبتہ جو بے رسی آو دی ہے اس کر کے لائن او ریپیٹ کرنی ہے جیڑی تو انو لگے بڑی خوصورت ہے یا پھر جی دے تے سروتیاں دا سیر چو ہوندہ نظر آوے تو انو سروتیاں والنو بہت داد مل دی نظر آوے او اس شیر نو ریپیٹ کرنا ہوندہ ہے تے نہیں تا اپنی کبتہ اگے توری جانی ہوندی ہے کیونکہ جے بار بار آپا کسے شیر نو کمانگے ریپیٹ کرانگے او دے نال سماوی برواد ہوندہ ہے تے سروتے بھی بور ہوندے نے تو اڈے ودیا شیر آتے جکارے بھی آنگے ودیا شیر آتے سماجک سباما ویجتاریاں بھی آنگیاں تے او دوں تسی او اس شیر نو ریپیٹ کرنا ہے تو اگے چلیے زیادہ ریپیٹیشن جڑا ہے او کبتہ دا راست ختم کردن دے جس شیر تے سروتے ہیں بلنو جکارہ آوے جا تاڑیاں بجن او اس شیر نو ضرور ریپیٹ کرنا چاہی دے بیرسی کبتہ نو اسے جوش وچ پڑنا چاہی دے تے شانت راست دی کبتہ نو سہج نال پڑنا چاہی دے جیسا راست دیسی پیش کاری جس راست دی کبتہ تسی لکھی ہے جی بیر راست دی کبتہ انو جوش وچ پڑو جی شانت راست دی کبتہ انو سہج وچ پڑو تے سروتے او دا انہا دماننگے لفظاں دا اچارن انہا دے پاو جا پاونا انسار کرنا چاہی دے ہا تے لفظاں دا اچارن بلکل شودتے سپشٹ کرنا چاہی دے جو سروتے انو سمجھ آسکے کہ دوسی اپنی کبتہ وچ کہنا کی چاہو دے جا سندیش کی دینا چاہو دے تے ایک جڑت لفظ دا اچارنے کئی باری اسی نا وچ کبتہ چاہ اردو دے شیر ساری اردو دے شبد بھی ایڈ کر لینے پر اردو دے شبد انگلیش دے شبد ہندی دے شبد سانسکرٹ دے شبد فارسی دے شبد تُسی ایڈ کر سک دے تو انو پرمیشن ہے شائرانو تُسی شبدانو تھوڑا بہت توڑ مروڑ بھی سک دے پر او دا ارث گلت نہ ہو جائے اس کر کے اونا کی انو بنگا ٹیڈا کرنا ہے جی دے نل سروتے انو سمجھ آ جائے تے دوسری اپا شامہ دے شبد او ورت سک دے جیڑے اپا پنجابی شبد آولی دے وچ آم ورت دے ہیں او شبد دوسری اپا شاہ دے ایون اردو دے بھی کدھے نہیں ورت نے جینا جینا نو اپا آم بولی وچ ورت دے نہیں سروتے انو سمجھ نہیں آئے گی تو اڈی کبتہ جیڑی ہے اونا نو بورنگ لکھے گی سو او شبد ورت نے نے جینا شبدانو اپا آم طورتے پنجابی وچ ورت دے رہی نے ہیں تا اونا دا جیڑا تلفز ہے اونا دا جیڑا اچارن ہے اونا دا جیڑا ایکسنٹ ہے او بھی جیڑا ہے او پروپر کرنا ہے جیڑے بندی والے پیر وچ بندی والے لفظ نے اونا دا جیڑا اچارن جیڑا اوس پرکار ہی کرنا ہے تو میں پر لکھن بیلے تیان رکھن یو کچھ بھی نکتے تین چار ہور سانجے کر رہے ہیں سب تو پہلا تو اپا بیعت چاندی گالکی کا بیعت چاند جدو اپا کر دے ہیں تا بیعت چاندے وچ سب تو پہلا جدو اپا کرتا لکھنی ہے تا کی کرنا ہے سٹارٹ جدو اپا کر دے ہیں تا اپا اوپر ایک کیوں گار لکھ دیں تے مانوچ اپنے ارداس کر کے شروع کرنی ہے جیڑی بھی کفتہ لکھنی شروع کرنی ہے پر ماتمہ گے اپنے اس ٹکے ارداس کر کے تے کافی دے ہوتے ایک کیوں گار لکھ کے پھر اپنے کفتہ لکھنی شروع کرنی ہے تے تو اڈی کفتہ جیڑی ہے وہ بینا رکے گیتوری جائے گی پھر ہے جی تو اڈی کو پلوٹ تے تھوٹ یہ ضروری ہے تے پھر کلیرٹی آف تھوٹ بڑی ضروری ہے جی تو اڈے اندر تھوٹ دی کلیرٹی ہے جیڑا تسی جیڑا تھوٹ کفتہ وچھ تسی پروڑا ہے جی اوڈے اندر تو اڈے اندر کلیرٹی ہوئے گی تے پھر ہی تسی انہوں کفتہ دی وچھ اپنے کابج دی کر سکوگے کافی دے ردیف دی سئی چون کرنی چاہی دی ہے جدہو تسی بیعت لکھنا ہے تاں کے تو انہوں اوڈے کافیے جیڑے پر پور مطرہ وچھ مل سکن تے ردیف دا کافیہ نال تال مل ہونا بہت ضروری ہے اس کر کے کافیہ او چونڈنے ردیف او چونڈنے جینا دا آپس وچھ تال مل جیڑا ہے او بنیا رہ سکیتے تو انہوں ود تو ود کافیے بھی مل جانتے تو اڈی کافتا جدہ جیڑا تھوٹ ہے تو اڈا وہ بھی کلیر ہو سکے کافیہ تے ردیف پر جان کری جیڑی ہے وہ اگلے لیکچرہ وچھ تونڈ دیتی جائے گی کیونکہ ڈیٹیل زیادہ بہت سمجھ زیادہ ہو جاندہ ہے تو بہت بہت پہلے جیڑا ہاں جی میں بس دوکمنٹ محبتی کر رہے ہیں جی جاجک صاحب ہاں جی ہاں تو جیڑا پہلے باندھ وچھ وشیدی پومکہ ہوندھی ہے جی دو اپنا کافتا لکھ دیا ہر مصرے دا دوسرے مصرے نالتا ملہ ہونا ضروری ہے تا جو اتحاصہ کافتا وچھ اتحاصتی لگتارتا بنی رہے شبدان دی جیڑی جڑتا ہے وہ بڑی خوبصورت ہونی چاہی دی ہے تو اڈی کول پریائے وچی شبدان دا پندار ہونا چاہی دے ویسے پوری شبدان جیڑی ہے بہت ساری شبدان تو اڈی کول ہونی چاہی دی ہے جی تسی کافتا لکھن لگ دے ہو پریائے وچی شبد ضرور ہونی چاہی دی کیونکہ جتھے بھی کہ ترے سکتا آ جائے سکتا جیڑا ہے گا وہ میں اگے چل کے توڑنا ذکر کرنا اٹچن آ جان روانی ٹوٹ جان دی ہے اوٹھے تو انہو پریائے وچی شبد دی روڑ پہن دی ہے جی کوئی بڑا شبد دی ہے اسے آردھ والا تو انہو چھوٹا شبد لینا پہے گا اس کر کے پریائے وچی جنہو آپ سنونیوم سکن دے ہیں وہ جیڑے نے اووی تو اڈی کول بہت سارے ہونے چاہی دیں کفتا دی روانی جیڑی ایک ندی وانگ ہونے چاہی دی ہے جی میں ندی بڑی سیجتا وچی سرلتا وچی وقت دی ہے اس طرح تو اڈی کفتا وقت نہیں چاہی دی ہے جتھے کتے روانی ٹوٹ دی ہے وہ تھے تسی سمجھو کہ کوئی شبد جڑا وہ آڑ گیا ہے جڑا شبد آڑ گیا ان وہ اسی سکتا کہیں نہیں ہے جی میں ایک ندی واگ رہی ہے اوہ پتھر آ جان دے کہ اوہ روانگی جیڑی اوہ دی روانی جیڑی ہے اوہ ٹوٹ دی ہے ندی دی اوہ دے شور پیدا ہوند ہے اے سے طرح ہی کفتا دی جیڑی روانی ہے اوہ ٹوٹ جان دی ہے کہ درے ماترہ وقت کٹ ہو جانی ہے کہ درے شبد وڈا چھوٹا ہو جاند ہے ان وہ اسی سکتا کہیں نہیں ہے اوہ بلکل نہیں ہونا چاہی دا ایک لفظ دے انتلا اکھر ایک بہت قیمتی گال کہہ رہی ہیں ایک لفظ دے انتلا اکھر اوہ ستوں اگلے لفظ دا پہلا اکھر اے نہیں ہونا چاہی دا جمیں لال لب دے نہیں گو اچھے لال لب دے اوہ بولنچ تو انوہ اڑچن آ رہی ہے میں نو بھی آ رہی ہے اے سترہ دے لفظ جدوں بھی تسوی ورت ہوگے اے ضرور اے دی بچ کتنا اے دی انو اپا سکتا کہ اے نیا اے سترہ دے لفظ نہیں ورتنے انوہ چینج کر رہنا ہے مصرے دے شروع ویچ پارا لفظ جدہ اوہ نہیں لگونا اوہ دنالوی روانی ٹوٹ دی ہے دسمیش پتا نے کہا سی خال سے اور دسمیش پتا دی جگہ آپا دسم پتا کر لیے پہ دیکھو روانی دسم پتا نے کہا سی خال سے اگے چلیے مصرے دے انتویچ لگو گرو جہاں گرو گرو ہونا چاہیدہ ہے مطلب جدہ آنتا ہے اوہ گرو تے ہونا چاہیدہ ہے اگے چلیے محاورے ورتنے علمکار ورتنے پرتیک ورتنے بھمب ورتنے اے جڑے نے ایک آتدہ شنگار ہوندے نے انہاں ود تو ود ورتو دیکھ آتدہ انو شنگار ہو پنگل تے اروز جڑا اوہ دی جڑی ہے تو انو جانکاری بہت ضروری ہے اوہ دے لی کچھ کتاب بانے پنگل تے اروز بارے پروفیسر جو گندر سنگھ پنگل تے اروز ڈاکٹر جسونت بیگووال پنگل درپن سلکھن سر حدیث پورا پنگل تے اروز ڈاکٹر ایس تسکر سیم گزل اروز تے پنگل تے اپنے دیپک جے توہی صاحب دے بھی گزل کی ہے بہت ساری ایسی ہیں پوستکانے جدہ پنگل تے اروز بارے جانکاری جتی گئی ہے تو گزلان دے پنگل تے اروز بارے بھی جانکاری ہے سو اے ساری جانکاری دوسری انہا پوستکان جو حاصل کرنی ہے وہ پوستکان اپنے گول ضرور رکھو انہاں پڑھو آخر وچ میں ایک سندیش تو اڈلی کہہ کے تو میں خیمہ لے رہا ہاں کہ ایک سمیتے ایک کو ہی وشا چکو جانچک صاحب ایک سمیتے ایک کو ہی وشا چکو نا خیالہ دی بان کے پانڈ رکھو چکر کئی خیال آجان کٹھے تاں پھر کھانے دیمار دے ونڈ رکھو مننو پہلا لیاو ٹکا دے بچ تھوڑا سہج رکھو تھوڑی ٹھنڈ رکھو کٹ لکھو پر کٹیا نہ لکھو ہرگز نور ایسنو بان کے پانڈ رکھو کٹ لکھو پر کٹیا نہ لکھو ہرگز نور ایسنو بان کے گند رکھو نور ایسنو بان کے گند رکھو لکھو پر کٹیا نہ لکھو ہرگز نور سنو بن کے گنڈ رکھو بہت بہت نوال سارے ہاں دا سروتے ہاں دا کبھی ہاں دا جنہاں نے بڑے پیار نال یہ ساریاں گلنم بتا سننیاں نے سننیاں کیتیاں نے تو انہاں نو تسی جمیں میں کیا ہے پلے ویچ گنڈ بن کے رکھ لینے ہیں بہت بہت کام آنگیاں زندگی ویچ تسی بہت اگے بدنا ہے بہت ساریاں کفتہ لکھنیاں نے انہاں شک کام ناما دنال آپاں اجدے اس وشے نو سمپورن کردے ہوئے اس وچار چرچانو ورام دن دے ہوئے فتح بلونے آجی واہی جب جب کا خالصہ